بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کی ترکیب دیکھ لیں وہ عاطفہ اللام مبتداء اور لیل اختصاص یہ ظرف مستقر ہو کر اللام کی خبر مبتداء خبر جملہ اس میں خبریہ ہوا نحو مضاف الجلو یہ مبتداء لیل فرسی یہ ظرف مستقر ہو کر اس کی خبر ہو کر یہ پورا جملہ مبتداء خبر جملہ اس میں خبریہ ہوا نحو کا مضاف لے ہو کر مثال اللہ کی خبر بن جائے گا مبتداء خبر جملہ اس میں خبریہ ہوا وہ زائدہ ہے ولی زیادتی یہاں لیزیادتی ظرف مستقر ہو کر خبر ہے اور اس کا مبتداء اللام یہ ہم محضوف نکال لیں گے اور نحو مضاف رضی ففیل ہوا ضمیر اس کا فائل اور لکم لام حرف جار اور کم مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغ ہو جائے گا رضی ففیل کا پھل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر مفسر اور ای حرف تفسیر ہیں رضی ففیل ضمیر اس کا فائل اور کم ضمیر مفعول بھی یہ جملہ فیل یا خبریہ ہو کر بن جائے گا تفسیر مفسر تفسیر مل کر نحو کا مضافلے ہو کر یہ مثال ہو کی خبر بن جائے گا اور مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں اللام لیل اختصاص لام خصوصیت بتانے کے لیے آتا ہے جیسے جھول گھوڑے کے ساتھ خاص ہے یا گھوڑے کا ہے اور کبھی زائد ہوتا ہے جیسے وہ تمہارے پیچھے سواری پر سوار ہوا یعنی رضی فکم بارت میں مصنف علی الرحمہ لام کو شروع کر کے اس کے دو معنی کو ذکر کر رہے ہیں پہلا معنی ہے اختصاص والا اختصاص کا معنی ہوتا ہے کہ لام سے پہلے والی چیز وہ لام کے بعد والی چیز کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے جیسے اس مثال کے اندر یہ لیل فرس کے اوپر لام لگاوا ہے اس سے پہلے الجل ہیں جل اور لام کے بعد ہے فرس فرس کہتے ہیں گھوڑے کو جل کہتے ہیں اس کے جھول کو اس کے اوپر ڈالنے والی چادر کو یہاں لام کے اختصاص کا معنی یہ ہوگا جھول گھوڑے کے ساتھ خاص ہے یعنی گھوڑا جھول کا حقدار ہے اور مستحق ہے اور جھول کا گھوڑے کے ساتھ خاص تعلق ہے یہ مطلب ہے یہاں اختصاص کا اور لام زائد ہوتا ہے زائد کے معنی پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ اگر اس کو لفظوں سے اگر آپ ہٹا بھی دیں تو معنی میں کوئی فرق اور حرج واقع نہیں ہوتا جیسے آپ دیکھیں ردی فالاکم یہاں لام لگا ہوا ہے اور معنی ہے وہ تمہارے پیچھے سوار ہوا اور اگلی مثال میں انہوں نے جو تفسیر کیا اس لام کو ہٹا دیا ہے تو ردی فالاکم ہو گیا اس کا بھی معنی بلکل وہی ہے کہ وہ تمہارے پیچھے سوار ہوا جو لام کو لگا کر مانا تھا وہی لام کو ہٹا کر مانا ہے تو یہ اس کے ظاہر ہونے کا مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لام یہاں بیکار استعمال ہوا ہے نہیں اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے معنی میں تحقید ہو جاتی ہے یا دیگر مقاصد کے لیے ان حروف کو استعمال کیا جاتا ہے تو بہرحال یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے اپنی دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم